آج وہی کانگریسی آج وہی راشتیہ پروکتہ جیویر سیرگل آج کیندریہ ویدیش منترالے کو چٹھی لکھتے ہیں اور وہ آگرہ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو چھہ سو سے ادھک سکھ فسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے لاؤ کیونکہ وہاں تالیبانی آتنکی ان کو پریشان کر رہے ہیں ٹارگیٹ کر رہے ہیں نمشکار میں ہوں پوانتیاگی جو کانگریس سی اے اے کا ویرود کر رہی تھی اور جب یہ بل بنا تھا یعنی اس کو کیب بولتے تھے اس سما جو لوگ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ بینا سوچے سمجھے لیا جانے والا نرن ہے بلکہ آپ کو بتائیں کانگریس کے جو لیڈر ہیں اس میں کانگریس کا راشتیہ پروکتہ جیویر سیرگل اس نے تو وہ کیب کی جو پریبہشہ کی تھی وہ اس کو کہا تھا کمینل ایٹم بم یعنی کمینل ایٹم بم بتایا تھا کیب کو بعد میں جب وہ امیٹمنٹ بل لاغو ہو گیا اور دونوں صدنوں سے پاس ہو گیا اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جب دیش میں جگہ جگہ جہاں جہاں پردرشن ہو رہے تھے کانگریسیوں نے بڑھ چڑھ کر اس پردرشن میں بھاگ لیا تھا اور شاہین باغ جو دلی میں بنا تھا اس شاہین باغ میں باقاعدہ سکھ فور جسٹس جیسی سنستہ جڑی تھی اور اس میں سارے نیتہ جا کر کے کہہ رہے تھے کہ بلکل ہم اس کو لاغو نہیں ہونے دیں گے اور ابھی جب حال ہی میں اسام میں چناو تھے تو راہل غانڈی باقاعدہ چناوی ریلی کو سمبودیت کرنے کے لیے جب اسام پہنچے تو ان کے گلے میں ایک فٹکا تھا جس پہ لکھا تھا کہ ہم کیب کا ویروت یعنی سی اے اے کا ویروت کرتے ہیں راہل غانڈی اتنا ہی نہیں رکے انہوں نے باقاعدہ چناوی بھاشنوں میں بولتے ہوئے اسام کے اندر بولا کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم اس سی اے اے کو واپس کر دیں گے یعنی اس کو لاغو نہیں کریں گے اب راہل غانڈی سونیا غانڈی پریانکہ غانڈی اور یہ پورے کانگریسی جس سی اے کو ویروت کر رہے تھے ان کا ایک کہنا تھا کہ موڈی سرکار افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیس کے ہندو سکھوں کی بات کر کے سی اے لاغو کر کے کےول ان ہندو سکھ جین اور بودھ کو لانے کی بات کر رہی ہے ناغرکتہ دینے کی بات کر رہی ہے مسلمانوں کو کیوں نہیں اور اس لیے ہم اس کو لاغو نہیں ہونے دیں گے آج وہی کانگریسی آج وہی راشتیہ پروکتہ جیویر سیرگل آج کیندریہ ویدیش منترالے کو چٹھی لکھتے ہیں اور وہ آگرے کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو چھہ سو سے ادھک سکھ فسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے لاؤ کیونکہ وہاں تالیبانی آتنکی ان کو پریشان کر رہے ہیں ٹارگیٹ کر رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں مہیلاؤں کا اتپیرن ہو رہا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں پتر میں کہ وہاں جو علپسنکیق ہیں افغانستان میں ان کو ٹارگیٹ کرنا آسان ہے کیونکہ ان کو آرام سے پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ ہندو ہیں سکھ ہیں جین ہیں یا پارسی ہیں اب یہ کانگریسی یوٹن لے رہے ہیں لیکن ابھی بھی راشتیہ پروکتہ جو جیویر شیرگل ہے اس نے جو یہ چٹھی لکھی ہے کیندریہ ویدیش منترالے کو یہ اگر ویدیش منترالے کے بجائے سونیا گاندی کو چٹھی لکھیں راہل گاندی کو چٹھی لکھیں کہ راہل گاندی جی آپ تو وعدہ کر رہے تھے آسان میں کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم سی اے لاغو نہیں ہونے دیں گے اور اسی طرح ممتب انرجی کہہ رہی تھی ہم اپنے پسچی بنگال میں لاغو نہیں کریں گے اسی طرح کیرل میں آپ وائنارڈ میں جہاں چناؤ لڑے وہاں بھی آپ اسی طرح کی بھاشا بول رہے تھے اور اس طرح سے آپ دیش ویرودی لوگ جو تھے ان کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم لاغو نہیں ہونے دیں گے اب آپ کو سمجھ میں آیا کیونکہ آپ کو بتائیں یہ جو جی بیر سیرگل ہیں یہ راشتی پروکتہ کانگریس کے ہیں لیکن یہ سکھ ہیں اب ان کو لگ رہا ہے کہ کانگریس میں رہتے ہوئے اگر سکھوں کی آواز نہیں اٹھائی تو پنجاب میں چناؤ ہے اور پنجاب میں جب چناؤ ہے تو سکھ جن کی فیملی کے رشتے دار افغانستان میں فسے ہوئے ہیں وہ کہیں گے بھائی آپ کی سرکار کیا کر رہی تھی آپ کے لوگوں نے کیا کیا راہل گانڈی نے اس پر بیان کیوں نہیں دیا تو اب ان کو شرم آ رہی ہے اور اس لیے راہل گانڈی ایک شبد نہیں بول رہے بلکہ ان کے جو ادھر ادھر کے نیتہ ہیں وہ چٹھیاں لکھ رہے ہیں ویدیش منتری کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو سرکار کو پوچھنا چاہیے کہ آپ جو راشتی پروکتہ ہو آپ سکھ ہونے کے قارن چٹھی لکھ رہے ہو ویدیش منتری کو کہ وہ 650 سے ادھک وہاں سکھ پسے ہوئے افغانستان میں ان کا اتپیڑن ہو رہا ہے ان کی ہتیاں کی جاری ہے ارے آپ کے راہل گانڈی تو یہ کہہ رہے تھے کہ کیا جرورت ہے ان کو ناغرکتہ دینے کی رہنے دیجئے وہاں کہاں پریشان ہو رہے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں تھے اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جیویر شیرگل ہے یہ بقائدہ دا ہندو میں ایک لیکھ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں گلت سمیہ پر گلت نرنے یہ موڈی سرکار نے لیا ہے اس میں آپ کو بتائیں اس سمیہ گلت کہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ دوہجار چودے کا جو ڈیڈ لائن رکھی ہے یہ گلت ہے کسی کو ناغرکتہ کیوں دیں اور دیں تو مسلمانوں کو بھی دیں یہ مانگ کر رہے تھے اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو افغانستان میں سکھ پسے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کے ہی ستائے ہوئے ہیں کوئی جین اور بود اور ہندووں نے تالیبان کے ساتھ میں مل کر کے یہ بات آج ان کونگریسیوں کو سمجھ میں آئی ہے تو ایک سوال اٹھ رہا ہے کیا اب راحل گانڈی کیا اب سونیا گانڈی موڈی جی کو پتر لکھیں گے کہ بھائی افغانستان میں فسے ہوئے سکھوں کو نکال کے لاؤ اور ان کو بھارت کی ناغرکتہ دو یہ سوال پنجاب کے چناؤں میں یہ آئے گا اور پنجاب کے سکھوں کو پوچھنا چاہئے کہ جب تم بیروت کر رہے تھے اور موڈی سے کہہ رہے تھے کہ یہ بل واپسی لو اسی طرح یہ یوٹرن لیں گے مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے آپ کو بتاؤں اسی طرح یہ کسان بل کا بیروت کر رہے ہیں جبکہ وہ کسانوں کے ہت کا ہے جس دن موڈی سرکار نے وہ کسان بل واپس لیے تب کسانوں کو پتا چلے گا تو ان کو وہ گھیریں گے ان کے پاس جباب نہیں بنے گا لیکن ان کی عادت ہے کونگریس کی کہ دیش ہت میں جو بھی کوئی قدم اٹھایا جائے یہ اس کا بیروت کرتے ہیں اور اسی طرح آپ کو بتائیں انہوں نے بیروت کیا اور بیروت کرنے کے نام پر یہ چوکتے نہیں ہیں اور اسی لیے یہ جو ہے ہمیشہ فستے ہیں اور اب راہل گاندی نے تو اسام میں وعدہ کر دیا راہل گاندی نے تو پچپ منگال کی ریلی نہیں کری لیکن اسام میں ڈراما کر کے گئے پورا پھٹکہ پہن کے گئے اس پہ لکھا نو سی اے یعنی آپ کی سرکار آئی اگر تو آپ اس کو لاغوئی نہیں کرنے دیں گے تو آپ کو سمجھ میں اب آ رہا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے دلید بچیوں کو اپرن کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بلاتکار ہو رہے ہیں ان کا دھرمانترن ہو رہا ہے لیکن آپ بھارت کے اندر کہیں چناؤ آئے گا تو آپ ان بچیوں کے پاس بیٹھ جائیں گے اور فوٹو سوٹ کرائیں گے دلی کے اندر ایک دلید بچی کے ساتھ بلاتکار ہوا نو سال کی بچی کی ہتیا کر دی گئی بلاتکار کر کے وہاں آپ جا کر کے کھڑے ہوئے فوٹو کچوائی ٹوٹر پہ ڈالا اور آپ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو نیائے دلائیں گے تو آپ چناؤ کی لیے اتنی گھٹیا راج نیتی کرتے ہیں کہ یہاں آ کر کے آپ وعدے کی بات کرتے ہیں دلیدوں کے ساتھ دلید بچیوں کے ساتھ لیکن یہی دلید بچیاں اگر پاکستان میں اپرت کی جاتی ہیں ان کے ساتھ بلاتکار ہوتے ہیں تب آپ کہتے ہو ان کو بھارت میں ناغرکتا مت دو آج کی ڈیٹ میں جو یہ دلی کی سرکار ہے جو ایک کروڑ دینے کی بات کر رہی ہے یہ دلیدوں کی بچیوں کو جو ریپ ہوا ہے کینٹ ایریے میں اس کو نیائے دلانے کی بات کر رہی ہے وہی سرکار مجنو کا ٹیلا اور دلی کے جو یہ سنگنیچر بریجیز کے نیچے جو پاکستان کے آئے ہوئے ہندو جس میں دلید ہی ہیں وہ دلید کھلی جگیوں میں رہ رہے ہیں ان کو سال سے اوپر ہو گیا سنگل مدد اس سرکار نے نہیں کری تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیول چناؤ کے آس پاس جب ہوتا ہے تو چناؤ کے آس پاس یہ گھڑیالی آسو بہانے کے لیے یہ راج نتک دل آگے آ جاتے ہیں واسطم میں کانگریس کو ان وپکشی دلوں کو دلیتوں کی دردسا سے دلیتوں کی بچیوں سے ہوتے ہوئے بلاتکار سے دلیتوں کے اوپر ہوئے اتیا چاروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یدی ایسا ہوتا تو یہ افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش میں ستائے جا رہے ہیں ہندو سکھ جین بود اور یہاں تک کی عیسائی بھائی سونیا گاندھی تو عیسائی دھرم سے ہی آتی ہیں تو ان کو تو عیسائیوں سے لگا ہونا چاہیے اور موڈی سرکار جس کو آپ بدنام کرتے ہو کہ وہ عیسائی بیرودی ہیں وہ ان کو شیلٹر دینے کا کام کرتے ہیں وہ قانون بنا رہے ہیں کہ بھائی اگر ان تین دیشوں میں کوئی کرسچن ستایا جا رہا ہے اور وہ بھارت آنا چاہتا ہے بھارت کی ناغرکتہ لینا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھارت کی ناغرکتہ دیں گے تو آپ اس کا بیرود کرتے ہو مطلب دوگلا کریکٹر یہ کانگریس کا دیکھنے کو مل رہا ہے جو راحل گاندھی اسام کی ریلی میں کہتے ہیں کہ ہم سی اے واپس کریں گے نو سی اے آج اسی کے لیڈر اسی کے راشتی پروکتہ موڈی سرکار کے ویڈیش منترالے کو پتر لکھ کر آگرہ کر رہے ہیں کہ صاحب آپ سکھوں کو نکال کے لاؤ اور بھارت میں لاکر ان کو بھارت کی ناغرکتہ دو تو اب پہلے کیا وہ سونیا گاندھی کو پتر لکھیں گے کیا وہ راحل گاندھی سے بات کریں گے کہ اگر بھارت سرکار ان سکھوں کو نکال کر بھی بھارت لے آئی تو کیا ناغرکتہ دلانے کے ٹائم میں کانگریس ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا تب بھی کہے گی کہ سی اے او لاغو نہیں ہوگا تو وہ بھارت میں رہیں گے کہاں کیا افغانستان سے نکال کر لائے گئے سکھ ٹینٹوں میں رہیں گے کیونکہ ناغرکتہ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیش کے قانون کے تحت کہیں بھی نہیں رہ سکتا اوید کہلائیں گے اور آپ سکھوں کو اوید گسپیٹ یا اوید ان کو یہاں لا کر یہاں مجبور بنا کر رکھنا چاہتے ہیں یا قانونی جامع پہنا کر ان کو یہاں کی ناغرکتہ یا دوہری ناغرکتہ دلا کر ان کو آرام دلانا چاہتے ہیں اب پنجاب کے چناؤں میں سکھ پریوار آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسے ڈیسیجن کا بیروت کیوں کیا جس میں بھارت کے اندر سکھوں کو لا کر ان کو ناغرکتہ دینے کا قانون موڈی سرکار بنا رہی تھی جب آپ نے ویروت کیوں کیا وہ جینج بھی پوچھیں گے وہ پارسی بھی پوچھیں گے اور ان کرشنوں کو بھی پوچھنا چاہیے کہ موڈی سرکار پاکستان میں ستا ہے آپ کو بتا رہا ہوں انیک گھٹنا ہے ایسی آتی ہے کہ پاکستان میں پادریوں کو ستایا گیا کرشنوں کو ستایا گیا کیونکہ وہاں تو کیول اگر آنند میں کوئی رہ سکتا ہے تو وہ اسلام دھرم کے ماننے والا رہ سکتا ہے کیونکہ اس نے پاکستان نے اسلامی راشت گوزت کر رکھا ہے باقیوں کو وہاں دوئیم درجے کمانا جاتا ہے اور عیسائی بھی پاکستان میں پریشان ہیں سکھ پریشان ہیں اسی طرح وہاں دلیت پریشان ہیں اور جین جو ہے وہ جہاں بھی ہیں پارسی جہاں ہیں ان کو بھی مسلم کنٹریوں میں پریشان کیا جا رہا ہے اور اسی لیے بھارت نے بہت سوچ سمجھ کر اور بہت سوچ سمجھ کر نہیں یہ کانگریس کے ٹائم میں ہی باقاعدہ یہ آگرہ کیا گیا تھا کیونکہ اپلیکیشنیں ان دیشوں سے کانگریس کے ٹائم میں آئی تھی اور کانگریس نے اس سی اے کا شروعات کیا تھا موڈی سرکار نے اس کا ایمپلیمنٹ کیا لیکن دیش کی راجنیتی کو یہ اتنا نیچے لے گئے کانگریسی کہ مسلم تشتی کرن کے قارن اس سی اے کا بھروت کرنے لگے جبکہ بھارت کا مسلمان کوئی بھی ایک سنگل مسلمان اس قانون کے تیت بھارت سے بھار نہیں جائے گا اس بات کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن انپڑ اگیانی لوگوں کو بھڑکا کر انہوں نے سڑک پہ بٹھا دیا اور دیش میں آگ لگانے کی کوشش کی جس میں دلی کو جلایا گیا دلی دنگے ہوئے پولیس کے عدکاریوں پر اور پولیس کے افسروں پر حملے ہوئے اس میں کئی پولیس کرمی شہید ہو گئے تو اس طرح کی دونگلی راجنیتی کانگریس کر رہی ہے اب کانگریس اپنے جال میں خود پھس گئی ہے اب جنتہ راہل گاندی سے پوچھے گی کہ آپ نے سی اے کا بیروت کیوں کیا تھا آج وہ جو سکھ افغانستان میں پھسے ہوئے ہیں وہ نہ پھسے ہوتے وہ بھارت کی ناغرکتہ ان کے پاس ہوتی تو کب کے وہ بھارت میں آ سکتے تھے بندے ماتر